السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹوکار دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہونڈا سٹی سیون جنریشن کے بارے میں جو کہ ابھی تک پاکستان میں لانچ نہیں ہوئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گاڑی پاکستان میں کب لانچ ہوگی اس گاڑی میں کونسا انجن ملے گا اس گاڑی میں کیا کیا فیچرز آپ کو ملیں گے اور یہ گاڑی کیا فی لیبریج دے گی تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے اس چینل کی ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو کائنڈی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسے ہی آپ کے لئے ڈیلی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں سوائے سنڈے کے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو گاڑی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہونڈا سٹی کی سیونڈ جنریشن ہے جو کہ 2015 میں ورلڈ وائیڈ لانچ کی گئی تھی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے ایکسٹیریٹ ڈیزائن کے بارے میں تو اس گاڑی کا ایکسٹیریٹ ڈیزائن تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کافی زیادہ پیارہ ہے اور پچھلی آنے والی ہونڈا سٹی سے کافی زیادہ مختلف ہے اس گاڑی کے فرنٹ پر دیکھیں تو اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں ان میں ایلیڈی ڈی ٹائم رننگ لائٹس بھی دی گئی ہیں جو کہ اس سے پچھلی آنے والی ہونڈا سٹی میں آپ کو نہیں ملتی تھی تو اب اس گاڑی میں ملے گی اور فرنٹ بمپر میں فوگ لائمز بھی نظر آ رہے ہیں اور اس گاڑی کے سائٹ پر ایلائی ویلز نظر آ رہے ہیں جو کہ پچھلی آنے والی سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اور اس گاڑی کے تیل لائٹس بھی کافی زیادہ پیاری ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کے ریئر بمپر میں ریئر ریفلیکٹرز بھی دی گئے ہیں تو اب چلتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریئر ڈیزائن کی طرف تو اس گاڑی کا انٹیریئر بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلی آنے والی ہونڈا سٹی سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور میرے کے حال سے اس گاڑی کی سیڈز کو فیبرک میں کور کیا جائے گا اوورال اس گاڑی کا انٹیریئر دیکھنے میں تو کافی زیادہ اسپیشیز لگ رہا ہے اور باقی کا پتہ نہیں کہ اسپیشیز واقعی میں ہے کے نہیں ہے کیونکہ جب تک کہ گاڑی پاکستان میں لانچ نہیں ہو جاتی تب تک اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کو چھوٹیچرز کے بارے میں تو اس گاڑی میں پاور سپیرنگ ملے گا پاور وینڈوز ملیں گے سینٹر لوکنگ ملے گی کروز کنٹرول ملے گا اور اس گاڑی میں پش سٹارٹ بھی مل سکتا ہے جو کہ پہلے آنے والی سٹی میں نہیں تھا موجود اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں ہو سکتا ہے کلائمٹ کنٹرول بھی دے دیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے سیفٹی فیچرز کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو سیفٹی کے لیے ای بی ایس بریکس تو ملیں گی باقی ایئر بیکس ہو سکتا کہ مل جائیں کیونکہ اس سے پچھلے آنے والی ہونڈا سٹی میں موجود نہیں تھے ایئر بیکس تو اب ہو سکتا ہے کہ ہونڈا والے دے دیں اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے اینجن اور ٹرانس میشن کے بارے میں تو ویسے تو اس گاڑی میں آپ کو دو اینجن اوپشنز ملتے تھے جس میں سے نمبر فارس تھا 1.3 لٹر اور نمبر سیکنڈ 1.5 لٹر لیکن اب جو نیوز آ رہی ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ اس گاڑی میں آپ کو اب ایک ہی اینجن اوپشن ملے گا جو کہ 1.5 لٹر کا جو کہ تقریباً 120 بی ایچ پی اورس پاور کو پروڈیوز کر سکے گا اور اس گاڑی میں 5 سپیٹ میانیول ٹرانس میشن کے علاوہ سی وی ٹی آٹومیٹک ٹرانس میشن کا اوپشن بھی مل سکتا ہے جہاں تک سوال ہے گاڑی کی فیول ایوریج کا تو ویسے تو اس گاڑی کی فیول ایوریج کنفرم لی کسی کو بھی نہیں پتا کیونکہ یہ گاڑی ابھی پاکستان میں لانچ نہیں ہوئی ہے اور ابھی دیکھ اس گاڑی کو کسی نے ڈرائیو بھی نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی میرے حساب سے اس گاڑی کی فیول ایوریج 16 کلومیٹر پر لٹر ہو سکتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی لانچ ڈیٹ کے بارے میں تو اس گاڑی کی لانچ ڈیٹ بھی مجھے کنفرم لی نہیں پتا لیکن جو میں نے نیوز میں پڑھی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو نیوز میں جو اس گاڑی کی لانچ ڈیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گاڑی پاکستان میں سیپٹیمبر کے مہینے میں لانچ ہو جائے گی اب باقی آگے پتا چلے گا کہ یہ گاڑی پاکستان میں سیپٹیمبر کے مہینے میں لانچ ہوتی ہے کہ نہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائز کے بارے میں تو اس گاڑی کی پرائز بھی کنفرم لی تو نہیں پتا لیکن پھر بھی اس گاڑی کے پرائس تقریباً 20 لاکھ تک ہوگی تو دوستوں یہ اتنا میرا اپینین اس گاڑی کے بارے میں امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں اس گاڑی کے بارے میں ساری انفرمیشن مل گئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اس گاڑی کے انفرمیشن سب کو پتا چلے کہ یہ گاڑی کب لائنچ ہوگی کیا پرائس ہوگی اور نیچے دیکھر کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ گاڑی سیپنیبر کے مہینے میں لائنچ ہوگی یا بعد میں تو آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ